تو مارکیٹ سے آپ کو دس روپے کا بھلا مل جائے گا دو سو کے اشارے سے آپ آج جائیں گے ایک ہولڈر کا مسئلہ ہے تو پندر روپے یا بیس روپے کا آپ کو ہولڈر ملے گا پھر بھی آپ دو سو روپے کی بچت میں آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیز یوٹیوب پیج پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت حضرت ہے خوبصورت ویڈیو کے اندر چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں یہ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ کافی سارے دوستوں کی مجھے کال محصول ہے یہ کہتے ہیں کہ ارشد بھائی بائی نیم جو ہے موٹر بائک کے انڈیکیٹرز کے حوالے کہ آج انشاءاللہ میں دوستوں کے ساتھ چیئر کروں گا کہ انڈیکیٹرز جو ہیں ہر موٹر بائک کی چینیز کمپنی جتنی بھی ہیں تو بیسکلی پاکستان کے اور نام چینہ کا لگ گیا ہے لیکن سب پارٹس بھی موٹر بائک بھی اسمبلنگ بھی ری بیلڈنگ بھی ٹوٹل ہی پاکستان میں ہو رہی ہے جیسے کہ آئی سپیڈ ہے باقی بھی کمپنیز ہیں یہ موٹر بائک کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اپ مرڈل کے بھی ہیں ڈان مرڈل کے بھی ہیں بیسکلی تو سارے ایک ہی کیٹا گری کے آ رہے ہیں اپ مرڈل کے ہی آ رہے ہیں لیکن بائی نیم نہیں آ رہے تو بائی نیم انڈیکیٹر ہمیں جو وہ موٹر بائک ہے اس کمپنی کے وہ ہر کمپنی پارٹس مارکٹ میں نہیں سیل کر رہی صرف یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کرانلی فان کمپنی جو ہے وہ یہاں پہ انڈیکیٹر میں بھی میرے پاس موجود ہے کرانلی فان کمپنی کا آپ کو پارٹس آویلیبل ہوگا اس کے موٹر بائک بھی ہیں پارٹس بھی ہیں انڈیکیٹر بھی ہیں اور اس میں ڈان مرڈل بھی ہے اپ مرڈل بھی ہے سی جی ونٹ فیب بھی ہے ٹوٹل کیٹیگری کا اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ انڈیکیٹر اگر خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا چھوٹا سا سرکیٹ ہوتا ہے اب جیسے کہ یہ جو انڈیکیٹر ہے یہ ڈان مرڈل ہونڈا سیڈی سیمنٹی کا ہے کچھ دوست ہوں گے جو جینین افورڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو جینین افورڈ کرتے تھے تو جینین نہیں انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ جینین کے بات کی اگر جینین کی بات کی جائے تو آپ کرونلی فان کمپری کا آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں بھی دوستوں میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا سکریو ڈریور میرے پاس ہونا چاہیے آپ دوستوں کے ساتھ بھی سکریو ڈریور ہونا چاہیے آپ نے یہ اس کا کور اتار لینا ہے سب سے پہلے یہ کور کول لینا ہے اس کے سکریو ہوتے ہیں دو دونوں سکریو اس کے کھول دینا ہے دوستوں کیونکہ بعض ایسا بھی دوستوں میں آپ یہاں پہ ایک بات اور بھی شیئر کرتا چلوں کہ بعض ایسے بھی دوست میں نے دیکھے ہیں کہ کہیں سے اگر ویر ڈیمیج ہو گئی ہے یا ہالڈر سے یہاں سے ویر اگر وہ ڈیمیج ہو گئی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو پتا چال جائے کہ یہاں سے اگر کوئی ویرنگ ٹوٹ گئی ہے تو کیا کرتے ہیں انڈیکیٹر کو اٹھا گئے آپ نے کچھرے کھانے میں پھینک دیتے ہیں میں اس کے کچھرے میں پھینکنے سے بہتر ہے آج میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی تار جوائنٹ اس کو لگانا بھی پار جاتی ہے تو اس کو ٹیپ کر دیں اس کو فٹ کر دیں تو آپ کا انڈیکیٹر جو سو ڈیٹھ سو دو سور بے کی رینج میں انڈیکیٹر ملتا ہے یعنی تو بہت مہنگا ہے کہ وہ چار سو پانچ سور بے کا آپ کو انڈیکیٹر ملے گا تو اگر آپ کی بچت ہو جائے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو جوائنٹ کر لیں تار کو اپس میں اس کو ٹیپ کر کے اس کو فٹ کر دیں آپ کا انڈیکیٹر آن ہو جاتا ہے اب جیسے کہ انڈیکیٹر کو میں آن کر کے بھی آپ دوستوں کو دکھانا چاہوں گا بیٹا بہترین دے دو مجھے اچھا تو دوستوں یہ نیگٹیو پوائنٹ ہے اور یہ پاؤسٹیو ہے اور پاؤسٹیو کا کلر جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو نیگٹیو کا ہوتا ہے وہ ہر چیز کا نیگٹیو کا ایک ہی کلر ہوتا ہے گرین کلر کا اچھا یہاں پہ بیٹری میرے پاس موجود ہے ڈرائی بیٹری ہے اور اگر ہم یہاں پہ نیگٹیو نیگٹیو اور پاؤسٹیو کو ہم دیکھتے ہیں پوزیٹیو کے ساتھ تو انڈیکیٹر جو ہے وہ آن یہاں پہ ہونا چاہیے تو یہ انڈیکیٹر آن ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہاں پہ ہمیں ایک نیگٹیو کی پوزیٹیو کی لگی ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم بلب نکالتے ہیں اور جو باقی کا سرکٹ ہے وہ بھی میں دوستوں کو دکھاتا چلوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایک ادار سپرنگ ہوتا ہے اس کے بیچ کے اندر یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپرنگ ہے اور یہ نیگٹیو پٹی ہوتی ہے اور پوزیٹیو پوائنٹ کی نیگٹیو پوائنٹ کی اور یہ پوزیٹیو پوائنٹ ہے اور اس کو جب بلب کے ساتھ پوزیٹیو لگتا ہے اور یہاں پہ جو اس کا ہالڈر ہوتا ہے بیسیکلی بیسیکلی ہالڈر ہے ہالڈر کیس جو ہے وہ یہاں پہ جب بلب کے یہاں پہ نیگٹیو پوائنٹ کو ٹچ ہوتا ہے تو وہ بلب آن ہو جاتا ہے اگر بلب کے اندر پرابلم ہے یا کسی ویر کے اندر پرابلم ہے تو آپ اس کو کھول کے مہینہ کر کے آپ پیسوں کو بچا سکتے ہیں کوئی ہر چھوٹے چھوٹے پارٹس جو ہے وہ آپ کو مارکٹ سے اویلیبر مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستوں جیسے کہ آپ دیکھنے ہیں کہ انڈیکیٹر جو ہے وہ آن ہو چکا ہے آپ دوستوں کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بلب اگر ڈیمیج ہے تو مارکٹ سے آپ کو دس روپے کا بلا مل جائے گا دوستوں کے اشارے سے آپ آج جائیں گے ایک ہولڈر کا مسئلہ ہے تو پندر روپے یا بیس روپے کا آپ کو ہولڈر ملے گا پھر بھی آپ دوست روپے کی بچت میں آ جائیں گے تو کوشش کریں کہ اگر ایک پوائنٹ کوئی چیز بھی خراب ہے تو وہ مارکٹ سے پرچیز کر کے آپ اس کو مکمل طور پر فٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اپنی بات کا اقدام کروں گا اور سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں فیس بک پہ آن لائن بیک سپیشلز کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوست بھائی محمد عرشت کو دے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ